السلام علیکم سرشائد آپ کی خدمت میں حضر ہیں آج ٹونٹی فائب میں سے فسٹیر ایم سی کی اس کے اوپر ایک ٹونٹی ون ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور لازٹ ٹائم چپٹر نمبر ٹوالب کے اوپر ہم نے ایک ویڈیوز بنائی تھی اور چند پوائنٹس ایسے تھے جو کہ کبھی اگزیم میں اس انداز سے تو نہیں آئے لیکن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں چونکہ بہت سے ایسے پوائنٹس آ سکتے ہیں آپ کے اگزیم کے اندر جو کہ فسٹ ٹائم آئے اور اس سے ملتے نہیں ہوتے ہیں یقینی طور پر آئے ہیں لیکن ہم نے ٹونے سے اس میں ایک الگ ٹائپ کے پوائنٹس کو تلاش کیا ہے جو آپ کے پیبر میں ممکن ہے کہ یہ پوائنٹس آپ کو دے دیئے جائیں سب سب پہلے پوائنٹس کے اوپر بات کی جائے جس کا تعلق چپٹر نمبر ٹوال سے اور اس کے اندر ہمیں بنیادی طور پر تین قسم کے ریڈیس ہیں جن کا ایک ریشو ہمیشہ فکس ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کوشن بھی ہے لیکن ممکن ہے کہ اس کوشن کو وہ ایم سی کیوز کے انداز سے آپ سے پوچھنا چاہیں اور اس میں ہمیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ٹائنگے لئے اے بی سی اور اگر اے بی سی تینوں سائٹیں آپ کے ایکون ہو ہوں تو اس کے بعد ہمارے پاس آر ون آپ کا اسکرائپ ریڈیس ہے اور کیپٹل آر ہے جو کہ سرکم ریڈیس ہے اور سمال آر ہے جو کہ ان ریڈیس ہے ان تینوں کے درمیان تھری ریشو ٹو ریشو ون ہوتا ہے لہذا کہنے کا حضب ہے کہ اگر اس کی تردیق کو آگے پیچھے کیا جائے تو ریشو بھی اسی حصف سے ارجسٹ ہوگی یعنی کہ آر کی سمال آر یعنی کہ ان ریڈیس کی ریشو ون ہے اگر مثال کے طور پر اس کو ادھر سے ادھر کیا جائے تو ریشو آپ کی یہاں والی ون ادھر اور ٹو والی اس سائٹ پر آ سکتی ہے لہذا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہ ایک فکس آنسل ہوتا ہے بک میں جو بات فکس ہوتی ہے اس کے آنے کے ایگزیم میں ایم سی گیوز کے چانسز کافی موجود ہوتے ہیں اور ای کیٹ کے اندر بھی اس طرح کے کوشنز دیے جاتے ہیں اور آگے بھی جا کے آپ کو کام آئیں گے اور ابھی بھی آکے کام آ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جو ایم سی گیوز ہے اور تیسرے نمبر پر ایم سی گیوز ہے یہ دونوں لاؤز کے اوپر ہیں ایک ہمارے پاس فوسائن لاؤ ہوتا ہے جس کے اندر تین فارمولے ہوتے ہیں اور اس ہی دونوں لاؤ ہوتا ہے جس میں تین سائرز اور تین اینگلز کا آپس میں ریلیکشنز دیا جاتا ہے اور اسی سے مطالق لاؤ فوسائن سے ریلیٹڈ ایم سی گیوز تو آپ کے پیپر میں آئے ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے پورا کا پورا فارمولا آپ سے پوچھا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس بات کو اس طرح سے کیا ہے کہ آپ کو خود جیج کرنا ہوگا کہ لاؤ فوسائن میں اگر آپ کو اس طرح سے لکھے دیں تو یہاں پہ کوئی بھی فارمولا بننے میں کس چیز کی کمی موجود ہے اور وہ کمی اس طرح سے کہ اگر آپ کو اچھے فارمولے یاد ہو کیونکہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دو سے تین ایم سی گیوز آپ کے پیپر میں آنے کے چانسز ہیں جو کہ فارمولے کو آپ کو دیے جائیں گے اور فارمولے کو آپ کو یاد کرنا ہے سارے یاد کرنے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے تو یہاں پہ کوسائن لاؤ میں اگر ای سکوائر ایکو اسٹو سے پہلے پوزیٹیو میں ہو جبکہ ایکو اسٹو کے بعد بی سکوائر پلس سی سکوائر ہو تو یہاں پہ مائنس کے بعد فارمولے کو کپڑی کرنے کے لئے یہاں پہ ٹو کاؤس ایلفا کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اس سے تیر فارمولے ہیں جو کہ یہاں پہ اگر پلس میں ای سکوائر ہے تو یہاں مائنس ٹو کاؤس ایلفا ہوگا اور اسی طرح سے ہمیں یاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں بی سکوائر ہوتا ہے اور یہاں پہ ای سکوائر پلس سی سکوائر ہو تو یہاں پہ کاؤس بیٹا آپ کو گیوئن ہوگا اور اس کے بعد ہمیں نمبر ٹری پہ بات کرنی ہے کہ یہ ہمارے پاس بہت سے بچے ہو سکتا ہے اس کو ذہن میں نہیں لاسکیں کہ یہ کون سا ہے یا کیا چیز ہے یا کس انداز سے اس کا جواب دینا ہوگا تو ہمارے پاس کوسائن لوگ ہے اگر ہم کوسائن لوگ کو اریج کریں تو یہ شکل کس لحاظ سے ہماری بنے گی تو اس کا فارمولا آپ کو یاد منا چاہئے کہ سائن لوگ کا فارمولا ای اب آپ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سائن ایلفا اور سائن گیمہ کی ریشو انگلز کی صورت میں دیئے تو ہم ان دونوں ریلیشنز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں گے اور پھر اپنی شکل کو فارمولے کے مطابق اریج کرنے کی کوشش کریں گے یا سائن ایلفا اوپر ہے کون میں سائن گیمہ ہے تو بلکل اسی طرح یہاں پہ سائن گیمہ تو نیچے ہی رہے گا اور یہاں سے کروس ملٹیپلائے ہوتے ہوئے سائن ایلفا ادھر آ گیا اور ا اپنی جگہ پہ ہے اور اس کی جگہ سی کو لے کے آ گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن ایلفا اپن سائن گیمہ ہماری یہ شکل اس سے مہچ ہو گئی اور یہاں پہ دو سائٹیں کون سی آئی سائن ایلفا سے ریلیٹیڈ ای آ گیا اور یہاں پہ سائن گیمہ سے بھی آ گیا یہاں سے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے آپ کو فارمولے سے ایکسپلین کیا لیکن اگر اس طرح کی ایم سی جز آپ کے پر میں آ جائے تو یہاں پہ سائن بیٹا ہے تو یہاں بھی آ جائے گا یہاں سائن گیمہ ہے تو سی آ جائے گا تو یہ اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں تو بڑی آسانی سے آپ اسے بغیر فارمولا لکھے آپ اس کو آنسل دے سکتے ہیں تو یہی بات ہے کہ اگر آپ ان باتوں کو دیکھ کے جائیں گے تو آپ کو یقینی طرح پہ اگزیان میں آپ ٹائم اپنا بچا لیں گے اور جلد سے جلد اس کا آنسل دے سکتے ہیں اب ہم نے نمبر فور فائل سکس میں بنیادی طرح پہ ایک فارمولے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور تینوں کے اندر یعنی کہ سائن ہو کاؤس ہو ٹین ہو تو جہاں ایلفہ پونٹو یعنی ہاف اینگل کا آ رہا ہے ادھر بھی آ رہا ہے ایلفہ یہاں پہ بھی ایلفہ پونٹو آ رہا ہے تو یہاں سب جگہ بیٹا بھی ہو سکتا ہے بیٹا پونٹو سب جگہ گیمہ پونٹو بھی ٹو ہو سکتا ہے تو یہ فارمولاز ہیں جو کہ آپ کی بک کے اندر موجود ہیں اور اس کی آپ کو ہم ایک ٹیکنک بتائیں گے جس سے کہ آپ یہ سارے فارمولوں کو بہ آسانی ایک فارمولے سے ہی سارے فارمولے کرنے کی آپ میں صلاحیت پیدا ہو جائے اور یہ فارمولا ہمارے پاس ایلیہ کا ہے اور اس فارمولے سے ہم یہ تینہ فارمولے کو یاد کر سکتے وہ اس طرح سے کہ اگر سائن ایلفہ پونٹو ہے تو سائن سے ریلیٹڈ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایلفہ ہے تو یہاں پہ ایس مائنس ہے اور ایس کو آپ نے ہٹا دینا ہے اور یہاں پہ سائن ایلفہ پونٹو کی جگہ آپ نے فارمولے میں لکھنا کیا ہے کہ یہاں پہ ایس مائنس بی ایس مائنس سی اپون بی سی یہ آپ کا سائن ایلفہ پونٹو کا فارمولا ہوگا تو لہٰذا کہنے کا مطلب ہے کہ اس فارمولے کو یاد رکھتے ہوئے کہ اگر سائن کا فارمولا پوچھیں تو اس ٹیکنیک سے ہم کہیں گے کہ ایلفہ سے ایس کے ساتھ ایس مائنس سی کو ہٹا دیں گے اور یہ دونوں ایس مائنس بی اور ایس مائنس سی آئے گا اور اپون میں اور روٹ کے اندر بی سی آ جائے گا اور جبکہ اگر کاؤس ایلفہ پونٹو کی بات کرے تو یہ ہونا حصہ آپ کو بل جائے گا اور ایس ایس مائنس ای اپون میں ابتہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اپون میں اور ٹین ایلفہ پونٹو کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو اگر یہ دونوں فرمولاز آتے ہیں تو چونکہ ٹین کا فرمولا آپ کو معلوم ہے کہ ٹین ایلفہ پونٹو ہے تو ہم اسے چینج کر سکتے ہیں سائن ایلفہ پونٹو اور کاؤس ایلفہ پونٹو اور اسی فرمولے میں اگر ہم سائن ایلفہ پونٹو کا فرمولا اس مائنس ب اس مائنس سی اور اپون میں بی سی اسی طرح کاؤس ایلفہ پونٹو کا فرمولا اس اس مائنس ا اپون بی سی تو یاد رکھیں کہ اپون کا بی سی اپس میں کر جائے گا اور اس کا فرمولا ہمارے پاس آجائے گا ایک ہی روٹ میں اگر ہم لکھیں تو ایس مائنس بی ایس مائنس سی اپون ایس ایس مائنس ای تو نہاظا اس ٹیکننگ سے آپ یہ فرمولا یاد کر سکتے ہیں اسی ذرا اگر الفہ بان ٹو کی جگہ بی ٹا بان ٹو ہو جائے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی تو آپ نے اسی فرمولے سے آپ بہت سانی نکال سکتے ہیں تو یہ وہ سارے پوائنٹس تھے جو کہ ٹو ٹی 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 یہ آپ کی ویڈیوز ابھی باقی ہیں اور ان ویڈیوز کے اندر جو ہمارا بقیہ کام ہے وہ آپ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ اب ہم نے 12 چیپٹر کے بعد 13 چیپٹر کے اوپر آنا ہے اور اس کے اوپر دو ویڈیوز بنیں گی اور اس میں سے لازمی ایک ایم سی دیوز تو آتی ہے ممکن ہے کہ وہ آپ کو دو دے دیں اس سے ریلیٹڈ یا پھر ایک جو کنفرم ہیں اور اس طرح چیپٹر نمبر سکس میں اگر ہم اپنے ویڈیوز کو دیکھیں تو سکس کے اندر ابھی اچھی خاصی کمی موجود ہے تو ایک ویڈیوز اس کے اوپر بنیں گی لہٰذا اس طریقے سے آپ کی 24 ویڈیوز ہو جائیں گے اور تمام بچوں کو ہم بتا دے چلیں کہ 25 ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی زبردست ہوگی اس کے اندر ہم 150 ایم سی گیوز آپ کو پیش کریں گے جس کے اندر ایک تو یہ بھی چیک ہو جائے گا کہ ہماری تمام ویڈیوز کے بعد آپ کتنے ایم سی گیوز کر سکتے ہیں اور اس تمام ایم سی گیوز کو آپ کے سامنے اس کے آنسرز بھی موجود ہوں گے اور جہاں سمجھانے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو ریٹن سٹیٹمنٹ میں سمجھایا جائے گا اسپلین کیا جائے گا جہازہ 150 اچھی خاصی ایم سی گیوز ہوتی ہیں اور مختصر ٹائم میں آپ کی فتمنٹ میں پیش کریں گے آپ اسے ابھی بھی ایگزیم سے پہلے بھی دیکھیں اور ایگزیم کے گیپ کے اندر بھی اس کو سٹیڈی کریں انشاءاللہ وہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی سرشائید کو اجازت دیجئے ٹیک کیئر اللہ حافظ